بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس سپیشل پروگرام میں عید زہرہ کا یہ ایک بہت ہی خوشنما پروگرام ہے اس میں ہم نے مناسبتوں کا ذکر کیا اور آپ لوگوں نے برابر اس میں حصہ بھی لیا مبارک بادیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ہمارے بریک سے پہلے ایک بھائی ہیں فیدا حسین سعودی عربیہ سے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت عثمان کا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا جواب مختصر ہے میں آج ان کی خدمت میں تاریخی مختصر سا جواب دینا چاہوں گا کہ حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ بنو امیہ سے متعلق ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اور بارہا بنو امیہ پر ہر طرح کی حکومت کو حرام قرار دیا تھا حتی اپنے ممبر پر اپنے کسی عہدے پر بنو امیہ کے لوگوں کو آنے نہیں دیا اور نہ آئندہ کے لیے اس بات کی اجازت دی کہ بنو امیہ کے لوگوں کو ممبر تک آنے دیا جائے بہرحال کسی طرح عثمان وہ جو شش نفری شورا تھی اس کے نتیجے میں آگئے اور آ کر کے انہوں نے جو کچھ اقدامات کیے ان اقدامات میں جو مشہور و معروف اقدامات ہیں وہ یہ ہیں کہ مروان کو اور اس کے باپ حکم کو دونوں کو جب سرکار تھے تو سرکار کی تضحیق کرنے والا حکم تھا اور بنو امیہ کا یہ آدمی اسلام لانے کے باوجود رسول اکرم کا مذاق اڑایا کرتا تھا نقلیں اتارا کرتا تھا جس کے نتیجے میں اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو مدینے سے باہر کر دیا جائے تو مدینے سے باہر حکم کو اور اس کے بیٹے مروان کو سرکار دو عالم نے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہرگز ان کو مدینے میں آنے نہ دیا جائے چونکہ یہ رشتہ دار تھے حضرت عثمان بن عفان کے حضرت عثمان نے رسول اکرم کے بھاگائے ہواں کو اپنے مدینے میں بلایا اور بڑا استقبال کر کیا ان کا اور نہ تنہا انہیں بلایا بلکہ ایک اہم پوسٹ پر ان کو فائز کیا خاص کر مروان کو تو اپنی بیٹی دے دی اور اپنا داماد بنا لیا اور باقی تمام جو سرکاری امور ہیں اس میں برابر مروان حصہ دار بن گیا اور وہی بہت سارے فیصلے کرنے لگا ہے نتیجے میں آہستہ آہستہ بن عمیہ کے لوگ چاروں طرف سے آئے اور آ کر کے حکومت اور جو اسلامی مملکت اس وقت جو بنی تھی اور جو بیت المال کا سلسلہ تھا اس کے لوٹ خسوٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں فرمایا کہ بن عمیہ کے لوگ حضرت عثمان کے زمانے میں ایسے بیت المال کو لوٹ رہے تھے جیسے بھو کے اونٹ بہار کے موسم کے ہرے بھرے چارے کو چرتے ہیں اور اپنے پیٹ بھرتے ہیں اسی طرح میں ذرا کال کو لیلوں پھر بات کو آگے بڑھاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام السلام علیکم مولانا جی علیکم السلام نقلی صاحب فرمائیے جناب سب سے پہلے تو عید زارہ کی مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی مبارک ہو خیرہ مبارک اور بات یہ میری نہیں ہے یہ اکثر بچے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں لیکن آج مجھے موقع مل کے آپ بھی ماشاءاللہ آج نظر آگئے سکرین پہ تو میں نے کہا آج یہ سوال پوچھ ہی دیتا ہوں آپ کو آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین بھی بنایا اور پاک رسول بھی بیجے اور رحمت العالمین بھی بیجے اور اتنا کچھ کیا تو کیا وجہ ہے کہ جو حق کی بات کہنے والے دین کی بات کہنے کے لئے اللہ کے دین کی بات کہنے والے ہیں ان کو اتنا موقع اتنی مدد نہیں ملی جتنی کہ ان گافلوں کو ملی جیسے ماویہ ہے اس نے کہا اسی سال تقریبا جو ہے سب و شتم بھی کیا اور اپنی ملمانیاں بھی دین میں کرتا رہا یزید کی بات بھی آتی ہے اس طرح عبداللہ بن عمر کی بات ہے اور ابھی آپ بات آ رہے تھے دوسرے کی بات عبداللہ بن زبیر کی تو ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کھلا موقع بھی دیا اور ان لوگوں نے اپنی ملمانی بھی کی تو کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دین کی حقی بات کرنے والوں کو اتنا موقع کیوں نہیں دیا کہ وہ اللہ کے دین کو زیادہ سوال آپ کا بہت امدہ ہے پہنچ گیا پہنچ گیا سوال انشاءاللہ آپ کے سوال کا جائے جزاک اللہ احسن تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت عثمان نے یہ جو کارنامیں انجام دیئے کہ اپنے رشتداروں کو اور بنو میہ کے لوگوں کو بھرپور اس میں حصہ لینا دیا اور گورنرز بنا دیئے نالہ اقترین لوگوں کو انہوں نے پوسٹ اور مقام پر گورنرز بنا کے اور نجانے کیا کیا عہددار انہوں نے بنا دیا کہ اس میں جو سب سے زیادہ جو لوگوں کو اعتراض ہوا وہ یہ کہ بیت المال میں تو لگاتار لوٹ کسوٹ کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف سے اللہ الاعلان شراب پی کر بنو میہ کے لوگ مسجدوں میں آنے لگے اور کبھی کبھی نماز جماعتیں بھی کرانے لگے چنانچہ ولید بن عطبہ کے بارے میں ہے کہ اس نے فجر کی نماز کوفے کی مسجد میں پڑھائی دو سے زیادہ پڑھاتے چلے گئے لوگوں نے پیچھے سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ کیوں کم ہے کہو تو میں اور پڑھا دوں اس لیے کہ اس وقت وہ اچھے خاص نشے کی حالت میں تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کرپشن بہت زیادہ دیکھا گیا تو صحابہ کرام ہی تو تھے مدینہ میں اور کون تھے صحابہ کرام تھے یا صحابہ کرام کی اولاد تھے جن کو آپ تابعین کہتے بات میں آپ اس کو بلوائی کا نام دے دیں باغی کہہ دیں اور سرکش کہہ دیں یہ تو تاریخ لکھنے والوں کا کمال ہے کہ زیرو کو ہیرو ہیرو کو زیرو کر دیں ان لوگوں نے کرپشنز کے خلاف ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا مختلف علاقوں سے کوفے سے بصرا سے مدینہ کے علاوہ دیگر علاقوں سے لوگ جمع ہونے لگے مدینہ میں اور مدینہ میں آ کر کے پروٹسٹ کیا حضرت عثمان کے ان تمام رشتداروں کے خلاف اور ان کے خاص کر مروان اور ولید اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف ان کی ایک نہ سنی گئی اعتراض کرنے والوں میں جو جلیل القدر صحابی تھے حضرت ابوزر غفار ان کو شہر بدر کر دیا گیا رسول اللہ نے جن کی کسی محفل میں غیبت اور غیر حاضری مس کی اور گوارہ نہیں کی ان کو مدینہ سے باہر کر دیا جو سچے صحابی تھے حضرت ابوزر غفار اور جن کو مدینہ سے باہر کیا تھا سرکار دعالم نے ان کو بلایا حضرت مقداد کی پسلیاں توڑ دی گئیں حضرت امار کی پسلیاں توڑی گئیں مقداد کو تقریب دی گئیں اور اس طرح ظلم و ستم صحاب اکرام پر جو اطراف میں بن امیہ کے لوگوں نے روا رکھا جس کے نتیجے میں صحاب اکرام نے اور تابعین نے ان کی اولاد نے بہرحال حکومت کے خلاف آوازیں بلند کی اہد اجازات کا سلسلہ مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی بات ان کی سنی نہیں جاری ہے تو گھراو کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تاریخ میں کسی کا نام واضح طور پر نہیں آتا کہ کس شخص نے انہیں قتل کیا اتنا ضرور پتا ہے کہ اس وقت معاویہ جو بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا حضرت عثمان کی موجودگی کا وہ بھی ان کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکا مولا علی نے کوشش کی امام حسن و امام حسن کو بھیجا کیونکہ مولا علی علیہ السلام ہرگز نہیں چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کا اس طرح قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ طریقہ بلکل غلط تھا اگر کسی کا کوئی جرم ثابت ہو تو پھر اس کو عدالت کے طرح سے برابر اس کا جو ہے نا مقدمہ چلائے جائے اور پھر جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے یہ دستور اسلام کا اس طرح جو ہے چڑھائی کر کے کسی کو قتل کر دینا اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی تھی اسی لئے امام علی علیہ السلام نے اپنے دو عظیم ترین بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لئے بھیجا ان کو جہاں پانی کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا اور یہی سارے صحابہ کے اولاد اور صحابہ کے لوگ تھے صحابہ ہی تھے اور کوئی نہیں تھا حضرت عائشہ حضرت عثمان کے خلاف وہ کڑی ہوئی تھی انہوں نے فتوہ دیا تھا بلکہ کہا تھا کہ یہ ناصل ہے یہ یہودی ہو گیا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دیگر بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی تحریک چلائی تھی نتیجے حضرت عثمان کا قتل ہو جاتا ہے کون کس نے کیا اس کا کسی کو آج تک علم نے ہو سکا اب امام علی علیہ السلام کی طرف دنیا آتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ آپ خلافت کو سنبھالیں مولا علیہ السلام نے ایک شرط پر قبول کیا کہ اگر مہد بنوں گا تو ایک لمحے کے لئے بھی کسی پر ظلم ہونے نہیں دوں گا اور عدل کی بنیاد پر عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت کروں گا ظاہران تو مان گئے لیکن جب دیکھا کہ عدل اس طرح آخر میں جنگ نہروان بھی ہوئی لیکن خلاص ایک کلام یہ ہے کہ قتل کے کسی ایک فرد کا آج تک نام نہیں لیا جاتا ہے لیکن جو وجہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی آپ ذرا تعلق کا متعلق کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ کا تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہوا نقوی صاحب گلاسگو سے چونکہ میں پاس ٹائم بہت کم ہے چاہوں گا کہ ان کا بھی جواب دے دوں کالز ہم نہیں لے سکیں گے معذرت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی وقت ہم آپ کی مزید کالز کی لیں گے لیکن چلی ایک کال ہے تو ان کو بھی لے لے شامل کریں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب جی فرمائیے کبلہ کولن سے بشیر آز کر رہا ہوں آپ کے خیلد میں عذاب بر اسلام آز کرتا ہوں اور تظیر پتہ چلے آپ علیہ گے میں سے کوئی فوت کی ہو گی تھی جی 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 بہت شکریہ کافی دین ہو گئے تھے لیکن کبلہ آپ آج نظر آئے تو بہت عذاب بر اسلام کوئی بات ہے شکریہ جزاک اللہ بشیر احمد چودی صاحب تھے جرمنی سے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے بھی مرہومین و محرومات کی مغفلت فرمائے جی ناظرین نقوی صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا کہ ہمیشہ حقوالوں کو موقع کا ملا ہے اور دشمنوں کو اور شر پسندوں کو اور باطل پرستوں کو زیادہ موقع اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ایسا کیوں ہے جواب یہ کہ اللہ نے کسی کو موقع اپنی مرضی سے نہ دیا نہ اس کا کوئی ارادہ ہے کہ انسان کو جو اس نے آزادی اور اختیار اور ویل پاور دے رکھا ہے اس کو اس دنیا میں چھین لے اس کا ارادہ بھی نہیں ہے فرعون کو اتنی لمبی محلت ملی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تھا کہ فرعون جیسا شخص اللہ کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جائے اور موسیٰ جو ہے وہ مارے مارے پھرتے رہے نہیں اللہ کی اس میں مرضی نہیں ہے اللہ یہ اس کی پلان کا یہ حصہ نہیں ہے اللہ کی جو پورے اس نظام میں چلانے کی پیچھے بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِرِ اِمَّا شَاکِرِ وَاِمَّا کَفُورَ چاہو تو تم نیک انسان بن جاؤ چاہے تو برے انسان بن جاؤ باطل پرست بنو یا حق پرست بنو اختیار سب کو اللہ نے دیا تو اس میں جو باطل پرست تھے انہوں نے حق پرستوں کو پیچھے کیا ان پر ظلم کیا ان کو گوشہ نشین کیا ان پر ظلم و ستم کے ذریعے سے حکومت کرنا شروع کر دیا اللہ نے بھی اختیار دے رکھا ہے اس دنیا میں تو اللہ کسی ایک خاص وقت تک کے لیے اس نے ڈھیل دے رکھی ہے جتنی ڈھیل دے گا چنانچہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ ہم جتنی ڈھیل اور محلت دیتے ہیں اتنے ہی زیادہ سخت جکرتے ہیں اور سخت سے سخت عذاب میں انہیں مبتلا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیں جاتا ہے کہ اس نے موقع دیا موقع سب کو ملا تھا ان ظالموں نے ان فاسقوں نے ان مجرموں نے منافقوں نے کافروں نے اور باطل پرستوں نے اپنی اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین کو ظلم و ستم سے بھرا اور ان مظلوموں کی اور ان حق پرستوں کی مغلوبیت اور ان کے پیچھے رہنے کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی کہا کہ اگر تم اس دنیا میں ظلم سہتے بھی ہو تو اللہ سبحانہ تمہارے ساتھ ہے مظلوموں کی حمایت بھی کرے گا اور ان کو بہترین جزا اور سوا بھی دے گا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اسی روح زمین پر کہ جو صرف اور صرف حقوالوں کے لئے ہوگا وہ وقت امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ آنے والا ہے جتنی بھی دنیا میں فاسق و فاجر اور ظالم حکمرانی چلی ہے ان سب کے بدلے میں ایک اللہ کا آخری نمائندہ امام مہدی کے طور پر آئے گا اور حکومت کرے گا تاکہ تمام مظلوموں کو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے مظلوموں کو حوصلہ دے کر کہے کہ دیکھو ظالم چاہے کتنی ہی دیر تک وہ حکومت کرتے رہے ہمارے ایک دن کا مقابلے میں ان کی لمبی لمبی حکومت کی مدتیں کچھ نہیں ہے اور ہم جمالی صاحب اور ان کی پوری فیملی اور ڈاکٹر علی یاوری اور شمشاد شاہ صاحب اور بہت سارے افراد کی جنہوں نے بہرحال برچڑ کر حصہ لیا ہم ان کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کو ہر آفت بلا نگانی حادثے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابندوں میں شمار فرمائے اور ہمارے مرہومین مرہومات اور ہمارے جتنے بھی ڈونر حضرات ہیں ہدایے ٹی وی کی مدد کرنے والے حضرات ہیں محبان مہدی محبان ہدایے ان سب کے مرہومین مرہومات کی مغفرت فرمائے انہیں جوال رحمت میں جگہ انعیت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لئے دعا گوہیں آپ بھی دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام کے اس لشکر کا حصہ بن سکیں امام کا ظہور جلد سے جلد ہو زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھریں اور اس عالم حکومت میں ہم سب شریک و حصے دار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ